یہ کمال ہے سانیہ موڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے مقدس خون کا یہ کمال ہے اس دھرتی کی ان ماں بینوں بیٹیوں کی شہادت کا جنہیں مظلومیت کا عنوان بنایا گیا یہ کمال ہے اس بیٹی زینب کا جس کی دھرندوں نے عزت لوٹ لی یہ کمال ہے اس شہادیہ کا جس کا سہاک دھرندوں نے لوٹ لیا یہ کمال ہے اسی تنزیلہ کا جس کا بچہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں عبد نیند سو گیا یہ کمال ہے اس دھرتی کے ان معصوم بچوں بچیوں کا اور ان جانوں اور عزتوں کا جن کی حفاظت کی قسم تھانے کے لیے آج سب جمع ہیں ادھر دیکھئے اس گلدستہ کو ادھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اور تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والے سیشن کی صدارت محترم عمران خان کرنے والے ہیں ادھر پاکستان پیپلز فالٹی کی قیادت ہے اور اس سیشن کی صدارت محترم عاصف علی زرداری کر رہے ہیں ملک کی ساری قومی سیاسی مذہبی خیادت آج تقریم انسانیت کے لیے جمع ہے آج مظلوم کی مدد کے لیے جمع ہے آج کمزوروں کو طاقت دینے کے لیے جمع ہے آج بے آواز کو آواز دینے کے لیے جمع ہے میں نے جو آپ سب کو بولایا میرا مقصد اپنی ذات کے لیے کوئی احدہ و منصب حاصل کرنا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے اندر ایک درد ہے کہ یہ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے اس کا شعور انگڑائی لے اس کمزوروں کو طاقت ملے بے آوازوں کو آواز ملے اور میری جن بیٹیوں کے سروں سے دوبٹے چھن رہے ہیں ان کے سر ڈھاپے جائیں جو لوگ اس دردی میں اپنے خون سے معروم ہو رہے ہیں ان کے خون کی حفاظت کی جائے انسانی حقوق کچھلے جا رہے ہیں قومی خزانہ لوٹا جا رہا ہے کوئی اٹھے اپنی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنی سوچوں کی تقسیم سے بالا ہو کر اور جیسے کئی ساتھیوں نے کہا اس ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے اس نئے دور کے شیخ مجیب الرحمان سے اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ان درندوں سے ملک کو بچانے کے لیے اس پارلیمنٹ کو پھر سے موسر کردار دینے کے لیے رول آف لا کو قانون کو بالا دستی دینے کے لیے ہر چھوٹے بڑے کے لیے مواخذے کو برابر کرنے کے لیے عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے انصاف کو ہر کمزور اور طاقتور کے لیے عام کرنے کے لیے دیکھو اٹھے پہچانے کے دشمن کون ہے جو انسانیت کی ضلیل کرتا ہے جو سیدھی گولیاں چلا کر مظلوم کمزور بے پس مجبور مقہور انسانیت کے لاشے گراتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے جو آپ کی عزتیں لڑتی ہے اور اس کی حکومت اور اس کی پولیس عزتوں کے لٹنے پر پریشان نہیں ہوتا اس کا قانون حرکت میں نہیں آتا وہ تمہارا دشمن ہے آج جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی پہچان کرو اس دشمن سے اس درتی کو نجات دی رہا ہو ہم کوئی قدم پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں اٹھانا چاہتے نہ اٹھانے کا کبھی سوچ سکتے ہم کوئی قدم ہم جمہوریت کے خلاف نہ اٹھانا چاہتے ہیں نہ اٹھانے کا سوچتے ہیں ہم کوئی قدم ان کے خلاف نہ اٹھانا چاہتے ہیں نہ اٹھانے کا سوچتے ہیں ہم آئین اور جمہوریت کی توحفاظت اصل حقیقت کے ساتھ بہالی چاہتے ہیں سلطنت شریفیہ آئین کی دشمن ہے انہوں نے آئین پاکستان کو پامال کیا ہے ہم آئین کو نہیں توڑنا چاہتے ہم سلطنت شریفیہ کو توڑنا چاہتے ہم جمہوریت کو نہیں توڑنا چاہتے ہم تمہارے جبر اور ظلم کو توڑنا چاہتے ہم اس ملک کے امن کو نہیں توڑنا چاہتے ہم ہر غریب پر تک امن کو پہچانا چاہتے ہیں نباز شریف صاحب اور شعباز شریف صاحب اگر ہم نے امن توڑنا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم آپ جاتی عمرہ سے ایک قدم باہر رکھنے کی جرد رہو دی ہم تمہیں سبق سکھا دیتے تمہاری رسلوں کو سبق ملتا اگر ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا آئین کو توڑنا ہوتا امن کو توڑنا ہوتا میں نے شرق سے غرب تک پورے عالم انسانیجت میں امن کا پرچار کیا ہے میں نے دنیا کو مشرق سے بغرب تک امن کا فلسفہ سمجھایا ہے میں نے انتہاب پسندی کے خلاف اسلام کا پور امن پور محبت موتدل چہرہ دنیا میں شنازہ کروایا ہے میں نے پوری دنیا میں برداشت کا فلسفہ عام کیا ہے مسلم ہو یا نون مسلم میری کتابوں کا حوالہ دیتے اور ان کی روشنی میں ملکوں میں قانون بناتے ہیں میں امن توڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم پوری قوم کو امن دینے والے ہیں ہم پیار بانٹنے والے ہیں محبت بانٹنے والے ہیں ہمارا شیوہ نہ توڑ پھوڑ ہے نہ گراؤ جلاؤ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا قانون اس تمزیلہ کے لیے بھی وہی ہو جو نواز شریف کے خاندان کے لیے ہے ہم چاہتے ہیں اس ملک کا قانون اس شازیہ کے پیٹ میں بن پیدائش کے مر جانے بچے خوبی وہی حفاظت دے جو یہاں سلطنت شریفیہ کے بچوں کو نصیب ہے ہم چاہتے ہیں غریب کی بیٹی کے عزت اتنی ہی قدر والی ہو جتنی طاقتور بڑے آدمی کی عزت ہے یہ تحریک یہ اجتماع یہ احتجاج یہ موومنٹ ہے جسٹس فور تنزیلہ کی تحریک یہ جسٹس فور شازیہ کی تحریک یہ جسٹس فور زینب کی تحریک یہ جسٹس فور شہداء اسلام آباد کی تحریک یہ جسٹس فور شہداء مارڈل ٹاؤن کی تحریک یہ جسٹس فور نیشن کی تحریک ہے پوری قوم کو انصاف چاہتے ہیں یہ آئین کی حرمت اور حقیقی جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے اس تحریک کے ذریعے اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ اشرافیہ سلطنت شریفیہ ان کے جرائم جس کے خلاف آج جمع ہیں انہوں نے لوٹ مار کے ذریعے شریف برادران نے اپنے آپ کو یونانی دیوتاؤں کی طرح جمہوریت کا ناخدا بنا رکھا ہے اور ان کا کردار یہ ہے کہ ایک بھائی کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ناہل اور بددیانت قرار دے کر کیکوٹ کر دیا ہے اور ایک بھائی نے چودہ بے گناہ شہریوں کی لاشیں گرائیں اور سو بے گناہ لوگوں کا خون سے ان کا جسم چھلنی کر دیا انہوں نے پنجاب پولیس کو نون لیگ کا میلیٹنٹ ونگ بنا دیا ہے اور وہ لوگوں کی جان و مال کی فاظت کی بجائے لوگوں کی جان لینے والے بن گئے سپائی سے لے کر آئی جی تک تکرر اور تبادلہ ان کے ہاتھ میں ہے پولیس ان کے خاندان کو تحفظ دینے پر لگی ہے اور سارا ملک اور سارا پنجاب وہ حفاظت سے محروم کر دیا گیا ہے مزشتہ دس سالوں میں ساڑھے سات سو ارب روپیہ قومی خزانے کا صرف پنجاب کی پولیس کو دیا گیا میں پوچھتا ہوں سارے سات سو ارب روپیہ لے کر اس پولیس نے جاتی عمرہ کو تو تحفظ دیا ہے میری درتی کی ماںوں بینوں بیٹیوں کو تحفظ کیوں نہیں دیا میری بھرتی کے معصوم بے گناہ بچوں کو تحفظ کیوں نہیں دیا کیا یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ ایک ایک دو دو مرے کے گھروں میں رہنے والے غریب جن کے چولے میں کبھی آگ جلتی ہے کبھی نہیں جن کی بیٹی کا سوہاگ منتظر رہتا ہے ان کے بال سفید ہوتے کیا یہ انسان نہیں ہیں 1947 میں کیا یہ پاکستان سلطنت شریفیہ جیسے لٹیروں کے لیے بنا تھا یا کروڑوں غریبوں مظلوموں بے سہاروں کے لیے بھی یہ ملک ہے